اسلام علیکم پیارے دوستو بے شک جس جگہ کی تعمیر ہی جنناتوں نے کی ہو جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہو جہاں کئے پیغمبر کئے عظیم ہستیاں مدفون ہوں ایسی جگہ اگر آج تک اسرائیلی یہودیوں کو نہیں مل پائی حالانکہ انہوں نے سالوں کوشش کی اور آج تک کرتے آئے ہیں جبکہ مقابلہ بھی نہتے فلسطینی مسلمان کر رہے ہیں اور ہتھیاروں سے لیس یہ اسرائیلی ہیں مگر پھر بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائے دوستو آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کیسے چھٹ چکی ہے اسرائیل لگاتار بمبارک کر رہا ہے حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آٹھ اکٹوبر کی صبح کو حماس نام کے ایک گروپ نے اسرائیل کے اوپر بیس منٹ میں پانچ ہزار راکٹ داگ دیئے تو اسرائیل کی اتنی بڑی فوج ہونے کے باوجود اتنا پاورفل دیش ہونے کے باوجود اتنا پاورفل سسٹم ہونے کے باوجود بھی وہ اس حملے کو بلکل بھی بھاپ نہیں سکے یعنی اسرائیل کی انٹیلیجنس نے بلکل بھی اس کا نہیں سوچا تھا کہ حماس جائسا چھوٹا سا گروپ ان کی نیندیں حرام کر دے گا پیارے دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسا فوٹیز دکھانے والے ہیں ایک ایسی بات بتانے والے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ مسجد اکسا رات کو کھالی کیوں کروائی جاتی ہے کون سے فرشتے یہاں پر پہرہ دینے آتے ہیں اور سی سی ٹی وی کیامرہ میں جب دیکھا گیا تو اس میں کیا نظر آیا سی سی ٹی وی کیامرے کی فوٹیز دیکھ کر آپ کی بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے تو پیارے دوستو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہے آپ لوگ اسے لائک کریں یا نہ کریں لیکن آپ اسے پورا ضرور دیکھیں تو دوستو مسجد اکسا کو اسرائیل بھی کیوں پانا چاہتے ہیں اس کی وجہ تو ہم نے بہت سارے ویڈیو میں بتائی ہے اور اس کا پورا اتحاظ بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے تو دوستو اس کی ایک ہی وجہ نظر آتی ہے اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کی حفاظت خود کرتا ہے اور فرشتے یہاں پر پہرا بھی دیتے ہیں دوستو بہت کم لوگ اس بات سے واقع ہوں گے کہ مسجد اکسا کو رات کے وقت کھالی کروا دیا جاتا ہے اور کسی کو وہاں آنے اور رات میں رکنے کی اجازت نہیں دی جاتی یہ وہ مقام ہے جسے حضرت سلیمان علیہ وسلم نے جنات کے ذریعے بنوایا تھا جسے یہودی حیکل سلیمانی کے نام سے جانتے ہیں اور یہی وہ پاک مقام ہے جہاں حضرت مریم علیہ وسلم کے بدن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ وسلم تھے اور حضرت جبرائیل علیہ وسلم روز ان کے لئے جنت سے کھانا لے کر آیا کرتے تھے اور یہی وہ مقدس مقام ہیں جہاں میراج کے لئے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مسجد نبوی سے ایک ہی رات میں مسجد اکسا تک تشریف لے آئی اور پھر یہاں سے آگے میراج کا سفر شروع ہوا دوستو مسلمانوں کے اس مقدس مقام میں ایسا کچھ ہو چکا ہے جس کا تصور بھی انسانی عقل کے لئے دشوار ہے کہتے ہیں رات کو اس کو کھالی رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ کچھ سالوں پہلے کی بات ہے ایک شخص جو مسجد کی نگرانی اور دوسرے امور سرانجام دیا کرتا تھا اور رمضان کے مہنے میں اکثر عبادت کے لئے مسجد اکسا میں ہوتا تھا ایک دن وہ مسجد میں بلکل اکیلا تھا اور عبادت کے بعد تقریباً رات کے ایک بجے وہ واپس جانے لگا اور مسجد کے دروازوں کو بند کیا تو اسے اندر سے کسی کی آواز آنے لگی اور اس نے گوھر کیا تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کی آواز تھی اس نے دروازہ کھولا اندر جا کر جب دیکھا تو مسجد بلکل کھالی تھی اور اس کے علاوہ اور کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں تھا تو پھر دوستو آواز آخر کس کی تھی اور کون تلاوت قرآن پاک کر رہا تھا وہ دوبارہ واپس مڑا دروازے کو بند کیا تو اس نے پھر تلاوت قرآن پاک کی وہی آواز سنی اس نے فوراں دروازہ کھولا اندر جا کر دیکھا مگر نہ ہی کوئی وہاں پر موجود تھا اور نہ ہی کوئی تلاوت قرآن پاک کر رہا تھا اس نے دروازہ پھر سے بند کیا تو آواز دوبارہ آنے لگی وہ پہلے تو ڈر گیا پھر دروازہ کھول کر دیکھا اور پھر اچھی طرح سے مسجد کا ایک ایک کونہ چھان مارا مگر مگر اسے وہاں کوئی شخص نہ ملا دوستو اس کا کہنا ہے کہ اس رات وہ ڈر کر واپس گھر آ گیا مگر اگلی رات پھر اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کون ہے جس کی تلاوت کی آواز تو آ رہی ہے مگر وہ خود دکھائی نہیں دیتا اگلے روز اس نے مسجد کے سیکرورٹری عملے کو بتایا انہوں نے کہا پریشانی کی بات نہیں ہے ہم ابھی سیکرورٹری کیمرے کی ریکارڈنگ چیک کر لیتے ہیں تاکہ تمہارا وہم دور ہو جائے دوستو جب انہوں نے رات کے وقت کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھی تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے وہ دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی سفید کپڑوں میں بزرگ ہیں اور وہ نور سے جیسے نہائیں ہوئے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہیں ان کے جسم کے آس پاس نور ہی نور ہے بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نور کا جسم ہے کیونکہ ان کی روشنی سے پوری مزد کا یہ ہاتھا روشن تھا پھر میرے دوستو انہوں نے بہت سی راتوں کی ریکارڈنگ چیک کی تو تقریبا تقریبا سبھی میں ایسا ہی کچھ پایا گیا ایک ریکارڈنگ میں ایک سے زیادہ نورانی مخلوق نماز بھی پرتی دکھائی دی یہ ساری بات امام مزد اور انتظامیہ کو بتائی گئی اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دکھائی گئی تو انتظامیہ اور امام مزد نے یہ فیصلہ کیا کہ رات کے وقت میں مزد کھالی رکھی جائے تاکہ فرشتے اپنی عبادت کھل کر کر سکیں اور اللہ کی جو نہیں دکھنے والی مخلوقات ہیں جو ہم انسانوں سے چھپی ہوئی ہیں جسے جنات بھی کہتے ہیں وہ بھی یہاں پر ہو سکتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لئے آتے ہوں اس لئے مزد کو رات کے وقت ہمیں بند کرنا چاہیے اس کے بارے میں ایک عالم کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب تک اگر اسرائیلی نہتے مسلمانوں سے مزد نہ لے پائے ہیں تو یقیناً اللہ پاک اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت فرما رہا ہے تب ہی آج تک یہودی مزد اقصہ پر قابض نہیں ہو پائے ہیں دوستو اسی طرح مراج کے عظیم سفر میں ایک واقعہ رونما ہوا تھا جو کہ ایک پادری نے بیان کیا اور وہ مسجد اقصہ کا بہت بڑا پادری تھا اس نے کہا کہ میری عادت تھی میں ہر رات سونے سے پہلے مسجد کے تمام دروازے بند کر دیا کرتا تھا اس رات میں میں نے تمام دروازے بند کر دیئے لیکن بہت کوششوں کے باوجود ایک دروازہ بند نہ ہو سکا میں نے اپنے کارندوں اور تمام حاجرین سے مدد لی سب نے اپنا پورا زور لگایا مگر دروازہ نہ ہلا بلاخر میں نے بڑھائی کو بلایا تو انہوں نے اسے دیکھ کر کہا کہ اوپر کی عمارت نیچے آگئی ہے اب رات میں کچھ نہیں ہو سکتا صبح دیکھیں گے لہٰذا ہم دروازے کے دونوں کبار کھلے چھوڑ کر واپس چلے گئے صبح ہوتے ہی میں واپس وہاں آیا تو دیکھا دروازہ بلکل ٹھیک ہے مسجد کے پتھر پر سوراکھ ہے اور سواری کے جانور باندھنے کا نشان اس میں نظر آ رہا ہے یہ منظر دیکھ کر میں سمجھا کہ آج رات انتہائی کوشش کرنے کے باوجود دروازے کا بند نہ ہونا اور پتھر میں سوراکھ کا پایا جانا اور اس سوراکھ میں جانور باندھنے کا نشان موجود ہونا حکمت سے کھالی نہیں میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج رات اس دروازے کا کھلا رہنا صرف نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا یقینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اقصام نماز پڑھی دوستو میراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں میراج بندگی ہے عظمتوں اور رفعتوں کے اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے اور رسول کو انگنت نیامتوں سے نوازا بے شک میراج اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام کعبہ کے سہن پر فائز کیا گیا تھا قرب اپنی اس انتہا کو پہنچا کہ ہمیں اس کا ادراک بھی حاصل نہ ہو سکا فاصلے مٹتے چلے گئے دوریاں ختم ہوتی چلی گئیں ہجابات اٹھتے چلے گئیں درجات کے اس عظیم الشان بلندی پر جب جلوہ آفروز ہو کر بھی آجزی اور انکساری کا اس رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعی سے اجاز بنا رہا اور رہ کر ارضی پر واپسی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بشری اور تہذیبی اوجود سلامت تھا تمام عبادات اور احکامات ایسے ہیں جو اسی زمین پر اتارے گئے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا خصوصی معاملہ فرمایا اسے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر انعیت فرمایا اور نماز کے معاملے میں اپنے حبیب کی بات بار بار مانی حضرت انعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میراج کی رات پچاس نمازیں فرض کی گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار کہنے پر کہ امت کمزور ہے ان میں کمی کی گئی یہاں تک کہ پانچ نمازیں کر دی گئیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندہ آئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا فیصلہ تبدیل نہیں کیا جاتا اور بے شک آپ اور آپ کی امت کے لیے ان پانچ نمازوں کے ساتھ ساتھ پچاس نمازوں کا سواب ہے سبحان اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز مومنین کی میراج ہے نماز تحفہ میراج ہے ایمان کے بعد شریعت کا پہلا حکم نماز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اول بار جس وقت وہی اتری اور نبوت کریمہ ظاہر ہوئی اسی وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے با تعلیم جبرائیل نماز پڑھی اس دن تعلیم حضور اقدس ام المومنین خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی کہ ابھی سورہ مزمل بھی نازل نہیں ہوئی تھی تو دوستو ایمان کے بعد پہلا حکم نماز ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پانچ وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے دنوں کو ایمان کی روشنی سے سرشار کر دے آمین سمم آمین پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ